گیا پروید علی صاحب نے اپنے فکبہ کو قتل نہیں کروایا جس کے لئے بنی عبین قتل ہوا تھا اس کو اس کی داز کا پتہ تھا اس جو شجاہ صاحب کو اس داز کا نہیں پتہ تھا آج میں آپ کے کیمی مرزان بگران کا اپنے فکبہ کو انہوں نے نمبروایا ہے اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ ہوا کہ عرصر صریف کا اور عمران پھان کا قتل کرنا ہے میٹنگ کب ہوئی کس کے ساتھ ہوئی میٹنگ ہوئی میاما منواشر صاحب کے ساتھ خود قاتل ہیں تو قاتلوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بٹھنا کیسے ہے وہ ان کا سپوکس پرسن تھا کچھ عام بات تو نہیں ہے جو قاتل ہیں وہ ایک بات میری یاد رکھیں وہ میاں نواز شریف کو بدنام کر رہے ہیں جیسے مرضی کریں ان کے گیرے بانوں تک ہاتھ تو پہنچ جائے گا انشاءاللہ وہ بھی لوگ ہیں اس ساری پلاننگ کے اندر ملوث ہیں انہیں کٹیرے میں لیا جائے اور انہیں قرارے واقعی سزا دی جائے کہ جتنے بہنکناک اس شخص نے الزام لگائے ہیں نواز شریف پہ اور پی ایم ایل این کی اوپر اس کو سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینے چاہیے کہ یہاں پہ اجرتی قاتل موجود ہیں جو ہر کسی کا دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار روپے پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اسلام علیکم ناجم آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل ایٹرل اور میں ہوں بلال زفر ناجم ملکی سیاسی صورتحال جو ہے بہت گمبیر ہے ایک دوسرے پہ الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے گزشتہ دو دن پہلے تصنیم حیدر نے لندن میں بیٹھ کے نواز شریف اور مریم نواز شہباز شریف پہ الزام لگایا کہ عرش شریف اور عمران خان پر حملہ کرنے کے سازش میں یہ لوگ ملوث ہیں ان لوگوں نے احکامات جاری کیے کہ شوٹرز ہائر کیے جائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اس بات میں کتنی سے چاہی ہے آئیے جانتے ہیں ارکانے سمبلی سے اس وقت ایم پی اے پیر عشر و رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا پیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی ہے تصنیم حیدر نے اور نواز شریف پہ پلاننگ کا الزام لگایا ہے آپ کیا کہیں گے اس نے دو ہزار مرتبہ کہنا میں جھوڑ بولا اس نے دوسری بات ہے کہ اس کی تو ایسا نواز شریف کے ساتھ فوٹو ہے اس کی پھر پرویز رہی ساتھ فوٹو چار رہی ہے سب کے ساتھ چاری ہے وہ ایک کریٹر خاص ہی ہوتے ہیں جو مختلف ساتھ دانس فوٹو کچھا کے اپنے دفتر میں فروڈ کرنے کے لگاتے ہیں ایسے بھی یہاں گجرات کا رہنے والا ہے میرے نان کے بھی طرفان گجرات میں ہیں تو وہ کہنا میں بہت سے یہاں کتنے قتل میں وہ وانٹڈ بھی ہے وہ تو ایسا ہی بھاگا ہوا گجرات میں اور سات قتل اس نے کیے میں سات قتل کیے ہیں جی جی گجرات میں جی اتنی گجرات ہاں گجرات پرچاہ پھر اس کے نام نہیں ہوا تھا بعد میں تپتیش میں پھر اس کے ہوا ہے پیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس دن عرش شریف شہید ہوتے ہیں اس دن مریم نواز اور نواز شریف صاحب جائے وہ ایک کیک کاٹتے ہیں اور پی ٹی اے والے کہتے ہیں یہ اس خوشی میں کٹا گیا کہ عرش شریف کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہوگا ہے نہیں عرش شریف کو تو بلکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے حضیاتی ہوئی ہے ہمیں کتل کسی کو کرانے یا کروانے کی عادت نہیں ہے یہ تو نہ تھا اس کا اسٹائل ہے اور ابھی بھی جو گواہ بنا رہے ہیں وہاں سے بنا رہے ہیں بلکہ آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے اتنا کمزور ہے سمدان خان کے میں اس بات سے استفاہ کرتا ہوں کہ واقعی پنجاب کا سب سے بڑا جو ڈاک ہوئے ہیں وہ اس کے پرچاہ نہیں دے سکا یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ پرویز الرحی صاحب نے اپنے فکا کو کتل نہیں کروایا جس کے لئے بنجابین قتل ہوا تھا اس کو اس کی ذات کا پتہ تھا شجاہ صاحب کو اس ذات کا نہیں پتہ تھا آج میں آپ کے کیونے میں ذات پہ کر رہا ہوں کہ اپنے فکا کوئی نمبر ہوئے ہیں یہ تو ان کا کام ہے گواہ بھی یہ پیدا کر دیتے ہیں یہ شاہ صاحب جو آئے ہیں بیان دیا یہ بھی ان کے بندے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ 26 نومبر کو عمران خان نے پنڈی آنے کا اعلان کر دیا اسلام آباد کا کیوں نہیں کہا ہوں گا وہ تب ان سے پوچھے نا ان کا کوئی پتہ ہے کیا پتہ 26 نومبر کو ان کے کوئی طلاقی آپ کو خبر آجائے کس کی طلاقی اپنی بی بی جو انہوں نے قرآن میں لیئی ہے بہت شکر اندار ہے آپ نے پیر اشار کو گتوہ سنی آپ کی اور نمائندگان سے بھی بات کرواتے ہیں اس وقت ایم پی اے سادیہ سوہیل امارسہ موجود ہیں اچھا سادی صاحبت تصنیم حیدر یہ کون ہے ذلفی بخاری کے ساتھ بھی تصویروں میں نظر آرہے ہیں اور نواز شریف پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ساری سادش کی ہے دیکھیں یوکے میں رہنے والے ذلفی کے ساتھ تو چلو کبھی نظر آ سکتے لیکن دل کھول کے بولے نواز شریف کے عوض دار تھے سپوکس پرسن مرگم نواز کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ تو عام بندہ ویسی نہیں بیٹھ سکتا ہمارے ساتھ تو خیر کوئی بھی کھڑو کے تصویر کی چوال لیتا ہے لیکن یہ اس نے جس طرح کہا ہے اس پر تحقیق ہونی چاہیے ایک شخص برملہ اظہار کر رہا ہے اس کے پاس ثبوت ہے اس کے پاس تمام لیکن ہمارے عمر صرف راج چیما صاحب نے ان سے رابطہ کر لیا ہے اور ان کو شاملی تفشیش کیا جائے گا کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک ورل لیول کے مسلم امہ کے لیڈر پہ ایک بزدلانہ حملہ ہوا ہے اور ٹریک ریکارڈ دیکھیں جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کیا انہوں نے مرڈل ٹرن میں چودہ لوگ قتل نہیں کیے کیا انہوں نے اپنے گھروں کو لوگوں کو بھٹیوں میں نہیں پھینکا سب ٹریک ریکارڈ ہے جو ان کے سب کے نشان چور کے نشان قاتلوں کے جاتے انہی گھر کی طرف ہیں مریم اورنزیو اور نونلی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود قاتل ہیں اس آٹھ قتل اس نے گجرات میں کی ہے وہاں سے اشتہاری ہے اور وہاں پہ جا کے الزام لگا رہا ہے خود قاتل ہیں تو قاتلوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بٹھنا کیسے ہے وہ ان کا سپوکس پرسن تھا کچھ عام بات تو نہیں ہے اگر قاتلوں کے ہی قاتل آگے دوست ہوتے ہیں میرا اور آپ کا کیوں نہیں ہے بھگی کوئی اس طرح کے لوگ جو سنائپر جن کے پاس ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں برحال اگر کسی شخص نے دبنگ دعویٰ کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سمام ثبوت ہے وہ ان میٹنگوں میں شامل تھا تو اس کو تحقیقات تو نشائیں گے اور اس کا پورا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ ہمارے لیڈر پر عملہ ہوا ہے اور اب بہت ہو گیا اب ان کو ان کے منطقی انجام کی طرف لے کے جائیں گے چھبیس طریق کو خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں پنڈی آ رہا ہوں تو کیا اسلام آباد کیوں نہیں جارے رہا سنا اللہ کا خوف ہے کوئی خوف نہیں ہے علی نواز ایوان نے ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ سے پرمیشن لی ہے کہ ہمیں پورا امن ایک ہمارا جلسہ ہے ریلی ہے اور ہمارا امنہ کچھ کو گرانے جا رہے ہیں نہ توڑ پور اترے پندرہ ماشاءاللہ دن سے ہمارا چل رہا تھا لانگ مار کوئی ہم نے اس طرح کا ایک آہادسہ ایک الگ ہوا بلکہ ہم پہ حملہ ہوا لیکن ہماری طرف سے ایک گملہ بھی نہیں توڑا گیا تو ہمیں اجازت دے گی تو ہم اسلام آباد میں بھی جائیں گے یہ کیا آئی گے یہ تصنیم ادرشاہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میں پانچ سال سے ترجمان ہوں اور بیس سال سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان سے میں ان کی جو خدمات کر رہا ہوں اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلائن کے ان میں میں ادھر بیٹھا تھا مجھے بلایا گیا اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ ہوا کہ عرشت شریف کا اور عمران حان کا قتل کرنا ہے میٹنگ کب ہوئی کس کے ساتھ ہوئی میٹنگ ہوئی میاں محمد نواشیر صاحب کے ساتھ یہ کب ہوئی ایک پہلی آٹھ جولائی کو ہوئی اس کے بعد جو اپنا بھی ستمبر کوئی اس کے بعد 29 اکتوبر کو میٹنگ کون کون شامل دھاؤں میٹنگ اب میں بتا سکتے وہ میں نام انشاءاللہ باد میں آپ کو ایم پی بنید فاطمہ موجود ہیں اچھا مجھے بتائیے گا کہ نواز شریف کا اس قتل سادش میں نام آگیا ہے کہ نواز شریف کے پاس بیٹھ کے ساری پلاننگ ہوئی ہے یہ تو اتنی بے فکوفانہ بات ہے کہ جس کو سن کے بھی بندہ جو ہے نا وہ صرف ہس سکتا ہے میرا تو اس پہ جسٹیفیکیشن بھی دینے کو دلنی چاہتا ہے کیونکہ یہ نام کنات میں سے ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ 29 اکتوبر کو میٹنگ ہوتی ہے اور 23 اکتوبر کو عرش شریف صاحب قتل ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قاتل ہیں وہ ایک بات میری یاد رکھیں وہ میاں نواز شریف کو بدنام کریں یا جیسے مرضی کریں ان کے گرے بانوں تک ہاتھ تو پہنچ ہی جائے گا انشاءاللہ اور بہت جلد وہ پکڑ میں ہوں گے اللہ کی بھی پکڑ میں ہوں گے اور قانون کی پکڑ میں بھی ہوں گے تسنیم حیدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گجرات میں انہوں نے آٹھ مرڈر کیے ہیں جس نے یہ الزام لگایا ہے تسنیم حیدر وہ خود قتل کا ایک مفلور منظم ہے گجرات سے اس کا تعلق ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے واضح طور پر دیکھ لیا ہے کہ جو ان کی رکنیت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہے ان کی تصاویر تمام سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آ چکی ہیں تو میرے خیال ہے کہ اس بارے میں جب وہ مسلمی لگنون میں تھے تب اس وقت قتل نہیں آپ لوگوں کو یاد آئے ہم نے تو ان کو کبھی مسلمی لگنون میں دیکھا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کبھی بھی ہمارا حصہ نہیں تھا یہ بتا دے کہ چھپیس نمبر کو پنڈی کا کیوں پلان بنائے اسلام آباد کیا رہنا سنا ہو لگا اسلام آباد میں خوف نہیں یا اسلام آباد میں چونکہ وہ بلو ایریا انہوں نے تاہ کیا ہوا ہے کوٹ نے بکا ہوا تو اس لئے پارٹی نے آپس میں فیصلہ کیا بیٹھ کے ابھی فائنل ابھی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں فائنل ہوگا آرمی چیف کی تائیناتی کے لئے عمران خان بڑے سرگرم تھے ایک دمی پیچھے ہٹ گئے اس معاملے سے کیا وجہ سے کبھی سرگرم نہیں رہا ہمارا پراؤگٹیو تو نہیں ہے یہ تو پرائم نیسٹر جو بھی الیکٹڈ ہوگا آرمی چیف تو اس نے بقرر کرنا تو تسنیم حیدر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے ساری پلاننگ کی ہے عمران خان پر حملے کی اور عرشہ شریف کو مارنے کی جی میرا خیال ہوں اس کے جو بیان ہے اسے سیریس لیا جانا چاہیے اور اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے بعد واقعی اگر اس کے بیان میں صداقت ہے جس طرح وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ ساری بات کر رہا تھا جو بھی لوگ ہیں اس ساری پلاننگ کے اندر ملوث ہیں انہیں کٹیرے میں لیا جائے اور انہیں قرارے واقعی سزا دی جائے اس وقت ایم پی یاور باس بخاری میں سم موجود ہیں اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ تصنیم حیدر منظر عام پہ آئے تو یہ تو زلفی بخاری کے ساتھ بھی تصویریں ان کی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اردگز بیٹھے ہیں اور ان سے پریس کانفرنس کروالی تو کیا کہیں گے سمارے دیکھیں ایک بندے کو کوئی اگر کسی سے تعریف کروائے نا تو ابھی گزرتے گزرتے کوئی بندہ مجھے کہہ کہ یہ فلاں ہیں تو میں ہاتھ تو ملاؤں گا ایسے تو بہت سارے لوگ آپ کے آتے ہیں آپ کے طرح کھڑے ہو کے فوٹو کچھواتے ہیں تو یہی تو ابھی ہم لوگوں کے لئے پرابلم یہ کہ ہمیں فوٹو کچھوانا بھی پڑتا ہے ہمیں ہاتھ ملانا بھی پڑتا ہے ہمیں سلام دعا کرنے بھی پڑتا ہے یہ اس طرح کے کہہ جندرز زلفی نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے لیکن جو ایک غور طلب بات ہے کہ جتنے بہنکناک اس شخص نے الزام لگائے ہیں نواز شریف پہ اور پی ایم ایل این کیوں پر اس کو سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کی اوپر ایکشن لینا چاہیے سپریم کورٹ کیونکہ اس کا ہر چیز جو ہے وہ عدالتوں کی طرف پھیکی جاری ہے تو جب عدالتوں کی طرف پھیکی جاری ہے عدالتوں کے پاس اور ذمہ داری آرہی ہے عدالتیں اور ذمہ دار نظر آ سکتی ہیں اور منصف پر کردار ادا کر سکتی ہیں اور لوگوں کا بھروسہ بھی عدالتوں کی اوپر زیادہ ہوگا یہ وہ وقت ہے کہ جب عوام عدالتوں کی طرف دیکھ رہے کہ ہمیں انصاف ملے اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے وہاں پہ تو ان لوگوں کو تو وہ سزا دینی چاہیے کیونکہ سیاست کے اندر قتل والی بات کبھی بھی نہیں ہوتی اس چیزوں کی طرف نہیں جائے کوئی دہشتگرد اورگنائیزیشن نہیں ہے پی ایم ایل این لیکن ہم تو کہتے ہیں اقتصادی دہشتگرد ہیں یہ لوگ لیکن کم از کم جان لینے والی بات نہیں تھی ابھی تو اس طرف بھی یہ لوگ چلے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تصنیم حیدر ہیں یہ تو خود آٹھ دس قتل کر کے گجرات سے وہاں بھاگے ہوئے ہیں تو یہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے ہیں تو آپ لوگوں نے کیوں شامل کیا انکو نہیں پی ٹی آئی میں کوئی شامل نہیں کیا ہوئے اور یہ تو میرے لیے بھی خبر ہوگی اگر یہ پی ٹی آئی میں ہو وہ تو کوئی بندہ جا کے اپنا میمبرشیپ فارم بھر دے تو وہ شامل ہو جاتا ہے پارٹیس کے اندر اس نے اگر قتل کیے ہوئے ہیں تو اس لیے تو نواز شریف وغیرہ نے اس کو بول ہوگا کہ ہمیں گنمن دو جو کم از کم میں نے سنا ہے تو اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اجرتی قاتل موجود ہیں جو ہر کسی کا دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار روپے پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہیں